ایک سمات کر رہی ہیں عدالتی احکامات کے باوجود وواد چودری کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا وکیل وواد چودری کا کہنا تھا کہ سرویسز اسپتار میں موجود تھے جب عدالت نے احکامات جاری کیے آج جی پنجاب کا کہنا ہے کہ میں رہی میار خان میں تھا جہاں سگنل کا ایشو تھا مجھے عدالتی احکامات کا علم نہیں ہوا ہو سکا جب موبائل کے سگنل آئے تو علم ہوا میں عدالت میں پیش ہوا مجھے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل خان سے فیصل اپ ڈیٹ کیجئے گا آج جی پنجاب عدالتی حسن سے آج لہور ہائی کورڈ میں پیش ہوئے اور عدالت نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ خواہ چودری کے ذرے ہیں نکازی جو ہماری تحزید میں نہیں ہیں وہ اسلام بار پولیسی والے کازیے گئے ہیں تو عدالت نے پوچھا کہ جب آپ کو میسید ملیا تھا کہ ہائی کورڈ میں ان کا طلب کیا تو آپ نے ان کے حوالے کن کیا انہوں نے کہا مجھے عدالتی حکامات کا بلکل علم نہیں تھا میں تو بہنگیر خان میں تھا جہاں سکنل کا ایشو تھا امید و موائل کے سکنل آئے اے علم ہوا کہ عدالت میں پیش ہونا ہے اور پیش ہو بھی گیا خواہ چودری لاہوری یا پنجاب پولیسی تحزید میں بلکل نہیں ہے خاصے ان کو یہ کہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ میں امید و وجی علم دیگریٹی پہ تھا اور میں اس بات کے عدالت کو مکمل یقین دیانے کے لاتا ہوں میں نے ہمیشہ عدالت کے حکامات سے عمل کی ہے اور ساتھ ہی خواہ چودری کی وقیل کر رہے ہیں تھا کہ سیرویسز ہارسپیسل میں یہ موجود تھے جب عدالت میں حکامات جاری کیے سوشل میڈیا اور میڈیا پر ان کے احسامات بھی نشد ہوئے تھے ان کے بلکل نہیں یہ با ثبوت ہے میں لاہور میں نہیں تھا میں رہیم ایک خان میں تھا جہاں پہ مجھے سیگنل کا ایشو تھا اور مجھے عدالتی حکامات بلکل نہیں پیتنا بے تھے اور جب آج جانب کے جب موبائل کے سیگنل آئے تو علم ہوا تو میں عدالت میں پیش بھی ہو گئے ہوں اور سوہ پانچ بجے میں ایڈوکی جنرل آفیس میں پہنچ بھی گیا تھا میں برتمام ریکارڈ موجود ہے وہ بھی میں پیش کرنے کو چیار ہوں اور میں کبھی بھی عدالت کی درہین کرنے ساہ سکتا مجھے اگر جلدی پر چل جاتا تو میں عدالتی حکم پر عمض رامر بھول کرتا عدالت میں ایک موقع پر سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس آپ پر کیا ریکارڈ ہے یہ ایک کافی مجھے دیں ایک کافی وکیل صاحب سے دیں ایک کافی مجھے دیں کہ میں پاس واٹس اپ ریکارڈ ہے اس پر جسر سارک سریم شیخ کا کہنے تھا کہ آپ پر جو بھی ریکارڈ ہے وہ ظاہرہ آفیسٹری ہوگا وہ آپ ایک کافی مجھے دیں ان کو دیں اور اس موقع پر ایڈیشن ایڈیشن بھی پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فعاد چاہدی کی غیر کارونی حدافر کی دخواست یہ لے کر آئے تھے یہ خود کہنے کے جاری عزیز عظیمان پر بیث بھی کرتا رہے یہ جب فعاد چاہدی کو کہنے کے جاری پیش کیا گیا تو ان کی دخواست غیر مؤثر ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اپسے بیجر کی اپکیشن دی تھی یہ تو کیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فعاد چاہدی کے درے ہیں تو جب وہاں پہ پیش کر دیا وہاں سے وہاں سے رہداری عظیمان کیلئے پیش کیا تو ان کو پتہ تو لگ گیا تو یہاں پہ تو پھر بیسیکلی ان کی جو اپکیشن ہے وہ تو وہیں پہ غیر محسوس رہتی ہے انہوں نے اپنے دخواست میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ پنجاب پولیس کو بھی فریق بنایا ہے پولیس نے فعاد چاہدی کے گھر پہ پھر اس موقع سے سرکاری وکیل پیش ہوئے وہ نے بتایا کہ شام چھے بجے بھی چاپا مارا پھر آج صبح دت میں قریب فعاد چاہدی کو کین کیچاری کی ججہ جو سے محسوس کے دارے پیش کیا گیا اس کے بعد سردے سے حوصل میں عدالتی حکم پر نمریکل کروائے گیا اور عدالت چاہدی مرتبہ اس کیس کو آج سے احسن رہی ہے اور ان کا یہ کہہ سا کہ یہ غیرکونی حداست ہے حالانکہ احسن نہیں ہو اور جائیے جی بہت شکریہ فیصل خان آپ نے اپریٹ کیا پی ٹی آئی رہنما فعاد چاہدی کی گرفتارے کے بعد ان کی عدالت پیشی کی تیاریں مکمل کر لی گئی ہے کسی بھی وقت فعاد چاہدی کو اسلام آباد کی اسٹیشن کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا ایف ایٹ کورٹ میں پولس کے بھاری نفری تائنات ہے جہاں اہلکاروں نے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوزیشن سنبھال رکھی ہے اس پر کہتا ہے عدال میں موجود ہیں جی بلکل ٹی آئی رہنما فعاد چوڑری جنہیں گزشتہ رات لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا آج انہیں سانبھال مجھائے جا رہا ہے اور یہ بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ انہیں ایف ایٹ کی جو زندہ کچار ہی ہے یہاں پہ مکامی عدالت میں علاقہ سے سٹیٹ کے پاس پیش کر کے ان کا جس والے جمعہد آسل کرے گی پولیس اور اس سانبھالے سے سانبھال کی جو زندہ کچار ہی ہے یہاں پہ انظامات مکمل کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے باری مختلف پولیس کی جائے کائنات ہیں جبکہ پیٹی آئی کے جو رہنما ہے آمد دو بر اسی طرح جو دیگر رہنما ہے غصیر شہداد وسلم اور دیگر جو رہنما ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اور انہیں میڈیو سے دفعہ سکھیا اور اس حوالے سے ان کو جی بہت شکریہ سردار حمید آپ نے اپڈیٹ کیا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں اس حوالے سے پیٹی آئی رہنما فواد چودری کی گرفتارے کے بعد ان کے عدالت پیشے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے فواد چودری کی گرفتارے سے متعلق ایک اور خبر ہے زمان پارک میں عمران خان کی وکلا اور رہنماوں سے مشاورت جاری ہے اس وقت مہا کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے ادنان خالے سے جی ادنان جی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی زرست اہم اجلاد جاری ہے جس میں عمران خان نے کچھ دیر پیٹ بکلا کی ٹیم سے بھی ملاقات کی ہے فواد چودری کی گرفتاری کے حوالے سے ان سے تبادلہ خیال کیا گیا اور آئندہ کی حکمت حملی کے حوالے سے بات چیز کی گئی جبکہ کارکنوں کی بہت بری تعداد جو ہے اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہے کیونکہ رات دو بجے جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے اوفیشل پیج سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا امکن ہے تو اس کے بعد کارکنوں کی بری تعداد یہاں پر جمع ہونا شروع ہوگی لیکن آئی صبح پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنوہ فواد چودری کو ان کے ایک رہائش گاہ کے باہر سے ڈیفینس کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس جو ہے ان کا راہ داری ریمان لے کر کینٹ کی چاری سے انہیں اسلام آباد روانہ ہوگی ابھی بھی یہاں پر جو ہے اہم اجلاس پاکستان تحریک انصاف کے جاری ہیں جبکہ صدر مملکت عارف علوی بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہ خوش دیر میں چیئرمن تحریک انصاف امران خان سے ملاقات کریں گے کیونکہ اب سے خوش دیر پہلے امران خان نے کتاب کیا اور اس میں انہوں نے کافی اہم باتیں جو ہیں وہ قوم کو بتائیں اور اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو بتایا لیکن کارکنوں کی اسلام بری تعداد یہاں پر موجود ہے اور ان کی جانب سے یہی نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ امران خان کو کسی بھی طرح گرفتار نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ کارکنوں کو یہ الٹی میٹم دیا گیا ہے اور ان کو یہ کال دی گئی ہے کہ امران خان کو گرفتار کرنے کا امکان ہے تو اس حوالے سے انہوں پر اکٹھے ہونا چاہیے کافی چیئے مگوئیاں آج صبح سے ہی پہلی ہوئی ہیں جیسے ہی فواد چودری کی گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد دوپیر کو مسرد جمشید چیما کی جانب سے یہ بھی ٹویٹ کر دیا گیا کہ ان کے جو لاہور کے جنرل سیکٹری ہیں زبین نیازی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا لیکن ان کے بھائی کی جانب سے زبین نیازی کے بھائی کی جانب سے اس بات کی تردید کر دی گئی ہے اور پنجاب پولیس اور لاہور پولیس بھی اس حوالے سے تردید کر رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے آئی جی پنجاب بھی عدالت میں پیش ہو اور انہیں اپنا بیان جو ہے وہ پنجاب پولیس کے حوالے سے جمع پر جمع کروا رہی ہے لیکن اگر زمان پارک کی بات کی جائے تو یہاں پر چیئرمند تحریک انصاف عمران خان کی زیرے صدارت اہم اجلاع جاری ہے اور اہم رہنما اور اہم وکلا کے ساتھ ان کی مشاورت جاری ہے جبکہ ان کی اہم ملاقات جو صدر عارف علی سے ہونی ہے وہ اب سے کچھ دیر میں ہوگی کیونکہ صدر عارف علی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ صدر عارف علی اسلام آباد سے ان کے لئے کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں بہت شکریہ آدمان خالد آپ نے اپ ڈیٹ کیا فواد چوداری زمان پارک میں عمران خان کی بکلا اور اہنماوں سے مشاورت جاری ہے